مارچ دوہزار بیس کا راشی فل لبرا یعنی کہ طولہ راشی والوں کے لئے یہ مہینہ کیسا رہے گا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور جیسا میں نے یہاں پہ لکھا ہے کسی کو آپ کے پیار پر یقین ہے لیکن جس کے دل میں آپ ہو کون ہے وہ ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ہم یہاں پر آپ کو ریگولر راشی فل تو دیتے ہی ہیں ساتھ میں ہم کچھ آپ کے دل کی اور پیار کی باتیں بھی یہاں پر اوشن کرتے ہیں اپنے ان راشی فل میں یہی ہماری یو ایس پی ہے اور اسی کو ہم کنٹی نیو کریں گے آج بھی اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ مارچ دوہزار بیس کا راشی فل کیسا رہنے والا ہے اور اس مددے کے بھی بارے میں بات کریں گے اسی ویڈیو میں شروع بیچ میں یا کہیں پہ آنت میں بٹ بات اوشن کریں گے اس مددے کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں ہم آپ کے یاترہوں سے یاترہیں آپ کے لئے اس مہینہ اچھی رہیں گی اور کافی یاترہ کرنے کا آپ کو موقع ملے گا دوسرا کیا ہے کہ آپ کچھ ایکسپیڈیشن ٹائپ کی یاترہیں بھی آپ اس مہینہ کر سکتے ہو جیسے کسی پاڑ کی چھوٹی پاڑ پچھڑنا یا کوئی ایسے کوئی بھی سپورٹس یا ایسے کوئی بھی یاترہیں جن میں رسک ہو ایسے بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں آپ اس طرح کے کام بھی اس مہینہ کر سکتے ہیں اب دوسرا کیا ہے کہ آپ کے ویدیش یاترہ کا بھی یوگ بن رہا ہے لیکن آپ کو ہلکے فل کی ریجلٹسی ملنے کی سمباؤنا ہے آپ کو اس کوئی بھی آپ یاترہ پر جاتے ہیں اس سے آپ کو کوئی بھی فل لینے میں بہت زیادہ مشکل ہوگا آپ سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ اس مہینہ کا یاترہوں کا راشی فل ہے آپ کا اب ہم بات کریں گے آپ کے ایجوکیشن کے بارے میں یعنی یہ پڑھائی لکھائی کرنے والے سٹوڈنٹس جو لبرا راشی کے ہیں تلہ راشی کے ہیں ان کے لئے یہ منت کیسا جا رہا ہے میں آپ کو تھوڑا روک کے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ہم یہ راشی فل بتا رہے ہیں یہ سن سائن پر آدھا رہتا ہے یعنی کہ جو ڈی ایک ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے ایجوکیشن کے بارے میں ایجوکیشن میں اچھا رہے گا جو بچے پڑھ رہے ہیں جو سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کے لئے یہ ایک ٹھیک ٹھاک مہینہ رہنے والا ہے کوئی بہت زیادہ دکت آنے والی نہیں ہے جو لوگا کریٹیو یا آرٹسٹک کام یا آرٹسٹک طرح کی پڑھائی کر رہے ہیں ایسا آرٹ ہو گیا کچھ بھی پینٹنگ ہو گیا اس طرح کی آرٹ جو بھی کر رہے ہیں ان کے لئے یہ مہینہ ان کو تھوڑا سا پبلک یا ورڈ ایکسپوزر کا بھی ملنے کی سمبھاؤنہ ہے کوئی بھی کسی بھی طرح کا تکنیکی یعنی کی ٹیکنیکل یا چکسکی ہے یعنی کی میڈیکل طرح کی پڑھائی کر رہے ہیں ان کو بھی اس مہینے سفلتہ ملنے کے پورے پورے یوگ ہیں پڑھائی کسی بھی طرح کی پڑھائی کر رہے ہوں اگر لیبرال راشی کے ہوں تو بہت زیادہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو ہے صحیح فل بلکل اوشے ملے گا اس مہینہ مارچ کے مہینے میں اب ہم بات کریں گے آپ کے فیننس یعنی کے پیسے سے سنبندت ماملوں کی دیکھئے یہ مہینہ اکریے سے ٹھیک ٹھاک مہینہ ہے اچھا مہینہ ہے اور یہ مہینہ یعنی کی لاسٹ ویک میں یعنی کی اکیس والے ویک میں اکیس مارچ والے ویک میں آپ کے لیے جو ہے بہت ہی شاندار افسر لے کر کے آئے گا جس میں آپ کی فیننشل استثیتی اور بھی شاندار ہونے کی سمباؤنہ ہے آپ دوزار بیس کے مارچ کے مہینے میں آپ کچھ نئی کام بھی شروع کرنے کی سمباؤنہ ہے جس میں کچھ ایک پارٹنرشپ کے ساتھ میں کچھ آپ کام آپ شروع کریں گے اور جو آپ کا لائف پارٹنر ہے یعنی کہ آپ کی وائف آپ کی اہسمن یا آپ کی مطر جو بھی ہیں وہ اس مہینہ آپ کی آپ کی جو ہے انکم کو بھی بڑھانے میں مدد کریں گے آپ کو نیا جوب ملے یا آپ کو نیا کچھ ملے ساتھ میں آپ جو ہے اس مہینہ تھوڑا شاپنگ کرنے کی بھی سمباؤنہ ہے کہ آپ کافی حد تک شاپنگ کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر کے بارے میں کیریئر جو ہے یعنی کہ جو لوگ باگ نوکری پیشہ بکتی ہیں ان کے لئے دیکھو بھئی بہت زیادہ تو امید نہیں ہے اس مہینے سے کہ جہاں پر تلارا شیوہ لوگ کے لئے اچھا مہینہ دکھ رہا ہو ایسا بہت ہی مشکل لگ رہا ہے تھوڑا سا سٹریس فل سیچویشن رہنے کی سمباؤنہ ہے آپ کے جو آپ کے کلی یا آپ کے سینئرز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا من کا بھی دباؤ ہو سکتا ہے من مٹھاؤنہ ہونی کی سمباؤنہ ہے اور جو جونئر ہیں آپ سے ان سے آپ ان سے آپ کو کوئی خاص سیوگ ملنے والا ہے نہیں آپ اس مہینہ اوکی جو بھی آپ کے فینیشل معاملے ہیں ورک فرنٹ سے ریکر کے ان میں اور آپ کے ہارڈ ورک میں ایک تھوڑا سا گیپ رہے گا اوکی اور جیسا میں نے یہاں پر بتایا کی یاترہ ہی بھی بہت زیادہ آپ کو فل دینے والی نہیں ہے تو اب ہم بات کریں گے آپ کے اگلے آنے والے سیکشن یعنی یہ ہیلتھ کے بارے میں ہیلتھ اس مہینہ آپ کی کیسی رہنے والی ہے تو ہیلتھ کے معاملوں میں دوستو آپ تھوڑے سے آپ کو ساو دھانی بڑھتنی پڑھے گی اس مہینہ اور ایک طریقے سے جو آپ کی پرانی بھی مانے چلی آرہی ہے ان میں مومنٹرلی آپ کو ریلیش مل جائے گا اوکی اور اگر چھوٹی پریشانیاں اور اگر نئی پریشانیاں اگر آپ کو گھرتی ہیں تو میڈیکل کیر آپ پوری طریقے سے لیجئے اب اچھی ہیلتھ اور اچھا ایک سبھاؤ دونوں ہی آپ کے ساتھ میں رہنے کی سمبھاؤنا ہے لیکن آپ کو بیلنس بنانا پڑے گا آپ کو ایکسرسائز اور آپ کو فوڈ جو ڈائٹ ہے وہ بلکل پرابر لینی پڑے گی یہ منتھ جو ہے ایک طریقے سے ہیلتھ کے حساب سے ایک اچھا منتھ کہا جا سکتا ہے جس میں بہت زیادہ ایشیوز نہیں ہیں اگلا سیکشن ہے ہمارے پاس آپ کے لیے فیملی کا یعنی کہ پریوار میں کیسے استطیقی رہنے والی ہے لیبراراشی کے لوگاؤں کے لیے دیکھیں تھوڑا سا پریوار میں بھید بھاؤ من مٹاؤ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں تھوڑا سا جو آپ کے جو آپ کے گھر کی جو مہیلائے ہیں وہ تھوڑا سا پریشانی میں رہ سکتی ہیں یا تھوڑے بہت وہاں پر ڈیفرینسز کراپ ہو سکتے ہیں اوکے اور جو بھی آپ کا جو بھی آپ کا بجٹ ہے گھر چلانے کا اس سے خرچے اس مہینہ اوپر جانے کی سمبھاؤنہ ہے آپ کو کافی مہنت کرنی پڑے گی گھر میں شانتی اور سمردی بنائے رکھنے کے لیے اس مہینہ لوگ وہ لڑنے نہ دیں ان کو سمجھائیں کہ بھئی اس سے نقصان ہوتا ہے تب وہ آپ کی بات کو ساید سمجھ جائیں گے اوکے اب ہم بات کریں گے آپ کے اگلے سیکشن کے بارے میں جس میں ہم لب ریلیشنشپ پہ آتے ہیں کی پیار اور یہ کس طرح گر رہنے والا ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے کسی کو آپ کے پیار پر یقین ہے لیکن جس کے دل میں ہے جس کے دل میں آپ کو وہ کون ہے اس کے بارے میں اسی سیکشن میں بات کریں گے تو اس سیکشن میں کیا ہے کہ دیکھئے آپ جو لبرا راشی والے ہیں کافی سوچ وچار کر کام کریں گے اس مہینہ اور جو آپ کے پارٹنر ہیں لائف پارٹنر ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا شکر کا پروبہ ہو رہے گا اوکے اور جو آپ کی ایک تنڈنسی ہے دوسروں پر حویوں نہیں کی اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو جو بھی آپ کے پارٹنر ہیں ان کی طرف تھوڑا سا آپ دہرے کا بھاو رکھئے اوکے جن جو لوگ باگ سنگل ہیں ان کو تھوڑا سا انتجار کرنا پڑے گا اور جو سنگل ہیں وہ اس طرح کے وہ اس مہینے میں مارچ کے مہینے میں کسی ایک کومن پارٹی جوائنٹ پارٹی اس طرح کی چیزوں میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یا جا سکتے ہیں اوکے اب یہ جو مدہ ہے کسی کو آپ سے کسی کو آپ کی پیار پر یقین ہے لیکن جس کے دل میں آپ ہو آپ ہو کون ہے وہ دیکھئے لبرہ راشی کی ایک خاصیت ہوتی ہے لبرہ راشی والے ہر چیز کو نقصان فائدہ ہر چیز کو دیکھ کر کے تب کام کرتے ہیں لبرہ راشی والوں کے لئے طلعہ راشی والوں کے لئے لوجک ہے فست دل کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے دل کا نمبر شاید نہ بھی آئے بٹ ہرٹ بٹ جو ہے ان کے دماغ میں ایک طریقے سے لفع نقصان لا بہانی یہ سب بالکل کروب نمبر گھومتے رہتے ہیں اوکے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آرٹسٹک نہیں ہو سکتے اب یہ کسی سے پریم کرتے ہوں لبرہ راشی والے اگر کسی سے پریم کر رہے ہیں مارچ کے مہینے میں یا کوئی اگر آپ کو پریم کر رہا ہے تو پورا یقین ہے ان کو آپ کے اوپر ٹھیک ہے لیکن جس کے دل میں آپ ہو کون ہے وہ تو یہ جو جو بھی آپ سے یقین جیسے لبرہ راشی والوں کے ادھکتر سنبند جتنے بھی پریم سنبند بنتے ہیں وہ آج پاس کے کلوز سرکل میں ہی بنتے ہیں اوکے تو یہ جاننا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کو سیڈنلی کون آپ کو پریم کرنے لگ گیا ہے یا کرش کس کا آپ کے اوپر ہے اور کوئی بلکل آنکھ بلکل بلینڈ لی آپ پر رسواس کرنے کو تیار ہے آپ کے مارچ کے دوہزار بیس کے مہینے میں اور جو بھی آپ کے جس نے کسی نے بھی آپ کو اپنے دل میں جگہ دی ہے وہ آپ کے سامنے آکے ترن بتائے گا کہ بھی میں ہوں کہ میں آپ سے سو ان سو لب کرتا ہوں یا کرتی ہوں اوکے تو اگر یہ اگر آپ کے سامنے اگر آ کر کے بھولتے ہیں کہ بھی بات ایسے ایسے ہے تو بہت زیادہ مول بھاؤں نہیں کیجئے گا پیار کے ماملے میں مول بھاؤں بہت زیادہ نہیں کیا جاتا اوکے پیار ایک میچول کونسیپٹ ہے ایک جو ہے میچول ایک بھاؤنہ ہے اور کوئی اگر آپ کے یقین کر رہا ہے اور اس کے دل اس کے ہی دل میں آپ ہو تو یہاں پر میچ بننے کی پوری پوری سمبھاؤنہ رہتی ہے لیبرار آشیت والے لوگوں کے میچ کافی لمبے چلتے ہیں ان کے لیے جو ایک طریقے سے پیار محبت یا جو بھی کچھ ہے وہ ایک طریقہ پروسس ہے یہ پروسس سے گجریں گے اور اس کے بعد اس سے مکت ہو جائیں گے اور اگلی چیز پر بڑھ جائیں گے تو انہوں نے ایک جو ان کی لائف میں جو ایک ریلیشنشپ کا فوکس تھا وہ ریلیشنشپ کے ہونے تک ہی تھا ریلیشنشپ ہو گیا now they will just they will just keep this relationship اور آگے اپنا لائف میں باقی کاموں پر فوکس کر لیں گے کیونکہ ایک چیز یہ اچھیو کر سکتے کر چکے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ آپ کو چھوڑ دیں گے یا لیبرا راشی والے آپ کو چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہوتا اور اگر لیبرا لیبرا اگر آپ سے ملے تو بھی تال میل دونوں کا اچھا رہتا ہے دونوں بزنس اچھے دنگ سے چلا سکتے ہیں دونوں کوئی بھی کام بہت اچھے دنگ سے کر سکتے ہیں اوکے تو اب یہاں پر دو تین چیزیں میں آپ سے اور کہنا چھوڑا کہ بھی جو مارچ کے مہینے میں لیبرا بہت زیادہ سوچتے بچانڈے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے آپ جو ہے تھوڑا ایسا ایک طریقے سے اپنا دھیان رکھئے کہ جو بھی چیزیں آپ سے کہیں جاری ہیں بتائی جاری ہیں کسمت جو بھی کچھ آپ کو لے کر کے آ رہی ہے ان کو آپ تہہے دل سے سویکار کیجئے بہت زیادہ تول مول بہت زیادہ مت کیجئے اور لوگاؤں میں کمیاں بھی بہت زیادہ مت نکالیے ہم سب میں کمیاں ہیں تھوڑے بہت imperfect ہم سارے ہیں اسی کے ساتھ میں میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ